احادیث میں ایک عمل آیا ہے ہر قسم کے موزی جانور سے حفاظت کا کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے ابو دعوت شریف میں حدیث نمبر 3899 ہے مسند احمد میں حدیث نمبر 5493 ہے کہ حضرت ابو حرورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے بچھو نے کاٹ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے یہ دعا پڑی ہوتی تو پھر نہ بچھو کاٹتا اور اگر کاٹ لیتا تو اسے نقصان نہ پہنچاتا یعنی وہ زہر اس کے اندر اثر نہ کرتا اور وہ دعا کیا تھی فرمایا وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق کوئی لمبا جوڑا کام نہیں ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق صبح کو شام کو تین تین مرتبہ پڑھ لیں اور مسند احمد میں جو ہے وہ اس میں بھی یہی روایت ہے کہ جو شخص اس کو تین مرتبہ پڑھتا ہے معبوض فرماتے ہیں فرمایا ایک ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھلائی تو ایک باندھی تھی اس کو کسی موزی چیز نے ڈس لیا اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے زہر نے اس پر اثر نہیں کیا یہ کس کا فرمان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے